اور آل دیکھا جائے تو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی اب سیمی فائنل مرلے میں داخل ہو گیا اغوانستان کرکٹ ٹیم کل ایک ڈرامائی میچ کے بعد میں ڈرامائی اس لیے کہہ رہا ہوں ایک تو ڈراما ہوتا ہے میچ میں کہ آپ نے جو ہے وہ کبھی وہ ٹیم جیت رہی ہے کبھی وہ ٹیم جیت رہی ہے لیکن ایسے ڈرامائی کرکٹ میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اچانک کوئی کھڑا کھڑے زمین پہ گر جائیں یہ ڈرامائی بہت کم ہوتے ہیں اور یہ ہم نے دیکھنے کو میرے اغوانستان کی جانب سے اور یہ ویسے ٹرکٹنگ پوائنٹ ویو سے دیکھا جائے تو ماضی میں کبھی جنٹلمن کھیل کہلاتا تھا لیکن آج شاید یہ اس طریقے کا جنٹلمن کھیل نہیں ہے وہ حرکت جنٹلمن والی نہیں تھی گلبدین نائب کی لیکن اپنے ملک کے اور اپنی ٹیم کے مفاد میں ضرور تھی اس وقت ان کی ٹیم کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ کسی طریقے سے وقت تھوڑا سا ضائع ہو جائے اور بارج بڑھ جائے تاکہ اس صورت میں جو دو رن سے اغوانستان کی ٹیم ڈکورت اور لویس میتھڈ کے تعد لیڈ کر رہی تھی وہ ٹائم وہ حاصل کر لیں گو کے ایتھیکلی ٹرکٹ کھیل کے لحاظ سے یہ کوئی بہت اچھا عمل نہیں تھا اسی وجہ سے اس وقت ہر جگہ پہ جوناتھن ٹراؤٹ کی ویڈیو چل رہی ہے تو گلبدین نائب جو فٹس کلانی ہیں اغوانستان ٹیم کے وہ اچانک کڑے کڑے گر گئے انہی کی سمجھ میں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے حالکہ سپنر نے اپنا ننہ بھی لے لیا تھا اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ سب کھیل کیسے ہیں اینڈ آف دا ڈے اغوانستان کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی جہاں پرسو صبح ساڑھے پانچ بجے پاکستانی وقت کے مطابق وہ ساؤت افریقہ کا سامنا کریں گے جبکہ اس کے اگلے دن جو سیمی فائنل کھیلا جائے گا اس میں ایسی ٹیمیں مدے مقاول ہیں جو چار چار مرتبہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں انگلینڈ کی ٹیم چار مرتبہ پہنچی اور تین مرتبہ سیمی فائنل جیتنے میں کامیاب ہوئی جبکہ انڈیا کی ٹیم چار مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچی اور دو مرتبہ جیتنے میں کامیاب ہوئی تو انٹرسٹنگ جنگ اب بھی ویسٹ انڈیز میں کریبین جزائر میں جاری ہے میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گی پاکستان کی فارمر کرنٹ میڈیم پیسر وہ غور سے دیکھا انہوں نے مجھے کرنٹ میڈیم پیسر احمان انور احمان اسلام علیکم مجھے اندازہ ہو گیا تھا اس پر میری بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں وہ کہہ نے میری ابھی کرکٹ کب ختم ہوئی اور آپ نے بھی جس طرح دیکھا تھا میں اسی وقت اندازہ کر گیا تھا احمان نے گو کے اخوانستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایک حرکت ایسی کی کہ ہم تو استاد ہیں مانتے ہیں اپنے آپ کو شاید ہمیں یہ اب ہٹا لیں گے کہ ہم استاد نہیں ہیں یہ والی حرکت تو ہمارے یہاں سے کبھی بھی نہیں ہوتی جو گلبدین نائب نے کی لیکن انڈ آف دا ڈے وہ اپنی ٹیم کے لیے مفاد میں گئی اور جیت گئے لیکن بلکل ٹیکٹکس ہوتے اور یوز کرنے چاہیے لیکن جس طرح سے گلبدین نہیں کیے اس طرح سے تو یوز نہیں کرنے چاہیے مجھے خود تین سے چار دفعہ ہمسٹرین ہوا ہے اور اتنا ورس تک ہوا ہے لیکن میرے ایکسپیرینس ہی کہتا ہے اس وقت دو رن نہیں چاہیوں گے ورنہ آپ تو فوراں گر پڑتی ہیں کتنا بھی برا آپ کھڑے کھڑے کبھی نہیں گر سکتے آپ بھاگتے گریں گے لیکن جس طرح وہ کھڑے کھڑے گر گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو باہر سے کسی نے شوٹ کیا اور اس کے بعد جب سیلیبریٹ کرنا بلکل وہ نشانہ انہوں نے دیکھ لیا ان کا اور وہ اسی وقت گر گئے لیکن اوورال اگر میں گلبدین نائب ہی بات کروں تو اس میچ میں افغانستان کو رکھنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ صرف پانچ رن دیئے انہوں نے اپنی باولنگ میں اور اگر بنگلہ دیشی بات کی جائے تو وہ یہ دوسرا لویس ٹوٹل تھا جو ان کی ٹیم اچیب نہیں کر سکی اس ورلڈ کپ میں اور وہ بھی بہت بڑی کامیابی سے بلکل تھوڑے سے مارجن سے رہ گیا ان کی بھی زندگی کا یہ پہلا سیمی فائنل ہوتا اگر وہ ٹویل پوائنٹ ون آور میں یہ رنز چیز کر لیتے تو ہو نیو کہ بنگلہ دیشی کو بھی اگر یہ رنز چیز کر لیتے ہیں اپنی اپورچنیٹی انہوں نے مس کی ای تنگ کہ وہ مسریڈ کر گئے ہیں رن ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ دونوں جس ایک سو پندرہ رن کا میچ کھیلے تھی تو رن ریٹ تو بڑھنا نہیں تھا آسٹلیا کے قریب تو یہ نہیں پہنچ پاتے دونوں مائنس میں تھے لیکن بنگلہ دیش کو ٹویل پوائنٹ ون میں چیز کرنا تھا پھر بنگلہ دیش سیمی فائنل میں چلا جاتا اور وہ اسی کو چیز کرنے گئے تھے اس سے تو ٹویل پوائنٹ فائیو میں بھی نہیں ہوا امن بلکل یہ ان سے میس کلکولیشن ہی کہ وہ ٹویل پوائنٹ ون میں چیز کرنے گا ہے وہ تو انڈیا کا میچ بھی جیسے کھیل رہے تھے سترہ کی اوسط ہو گئی تھی تین آؤٹتے تو ہماری تو سمجھ میں نہیں ہے اغوانستان اور بنگلہ دیش